اسلام علیکم سٹورنٹس ہم سب کی لئے سانیاں پیدا کریں جیسا کہ میں نے کل آپ کو اپنی ویڈیو میں بتایا تھا اپنے لیکچر میں بتایا تھا کہ کل ہم حدیث مبارکہ سے شروع کریں گے تو آج ہم پہلی حدیث مبارکہ پڑھیں گے پیج نمبر 49 ہے میرے پاس آپ اپنی بکس کے ایک آرڈنگ چیک کر لیجی کہ آپ کے پاس پیج نمبر کیا آتا ہے آپ اس کو فائنڈ اوٹ کر کے اپنی سب سے پہلے حدیث مبارکہ اوپن کریں آپ کی سب سے پہلی حدیث ہے اس کو چیک کریں میں نے اس کو ہائلٹ کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ نظر آسکے سب سے پہلی ہماری جو حدیث مبارکہ ہے جو حدیث مبارکہ ہے اس کا ترجمہ کیا ہے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے ٹھیک ہے تو تشریح ہم اس کی اب کریں گے تشریح کریں گے تو تشریح کے لیے کیا ہے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کو سب سے فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے جبکہ دوسرے حصے میں استغفار یعنی اللہ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے فضیلت والی دعا قرار دیا گیا ہے یعنی کہ ہم لوگ کیا پڑھے ہیں اس حدیث مبارکہ کے دو حصے ہیں جو حضور پاک ویسلم نے فرمایا کہ دو حصے ہیں پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار یعنی اللہ تعالیٰ کی فضیلت بیان کی گئی ہے جبکہ دوسرے حصے میں استغفار یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں اپنے گنتیوں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں یعنی کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے گئے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو گناہ کیے ہیں ان کے لیے ہمیں بخش دے حدیث کے پہلے حصے میں ارشاد ہوا